بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کو آپ برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں جو ٹاپک آپ کے لئے لے ہوں وہ ہے کوڈر سیول پروسیجر کا رول تھرٹی تری رول تھرٹی تری جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے سوٹ بائی پاپرز اور اس کے ٹوٹل رولز جو ہیں وہ سکسٹین ہیں تو ان کے اوپر ہم آجڈ ڈسکس کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں میرا یہ جو چینل ہے پیٹ فا جیسٹس کاینڈ ہے آپ اس کو سکرائب کریں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ پریس کرنے اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ہر ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سوٹ بائی پاپر کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا پاپر what does it mean پاپر کیا ہوتا ہے اور کس کو کہتے ہیں پاپر کہتے ہیں غریب بند نہیں غریب شخص پاپر غریب اور یہ جو یہ جو مقدمہ ہوتا ہے یہ غریب شخص جب عدالت کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاسکورٹ فیس ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تو پھر وہ عدالت میں درخواست دیتا ہے جس عدالت کے اندر اس نے وہ مقدمہ دائر کرنا ہوتا ہے تو عدالت اگر اس کو پاپر ڈیکلئر کر دے تو اس کی پھر کوٹ فیس معاف ہو جاتی ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو باقی اس کو خراجات خود کرنا پڑتے ہیں تو آتی ہیں اب اپنا جو ہے رول ون کی اوپر تو رول ون اس کا کیا کہتا ہے رول ون کہتا ہے سوٹ می بی انسٹیوٹڈ ان فارما پاپریز پاپریز تو اس میں یہ ہے کہ کچھ قوائد و زوابت کو پورا کر کے سوری کوئی بھی شخص کچھ قوائد و زوابت کو پورا کر کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ بطور پاپر عدالت کے اندر دیوانی مقدمہ لاسکتا ہے اب وہ شرائط کیا ہیں وہ زوابت کیا ہیں وہ قوائد کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ پاپر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو پراپریٹی ان قویسچن جو مقدمے کے اندر سبجیکٹ میٹر ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اپنے کپڑے اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں یا اس کا کل احساسہ جو ہے وہ ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو یا جو بندہ کوٹ فیصد آنا کر سکتا ہو جس کے پاس مطلب کہ سبجیکٹ میٹر جو پراپریٹی ہے جو مقدمے کے اندر پراپریٹی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کپڑے ہو یا اس کے پاس جو باقی جو اس کا کل احساسہ ہے وہ اس کی مالیت ایک ہزار پی سے زیادہ نہ ہو تو وہ شخص پاپر کی زمرے کے اندر آ سکتا ہے وہ پاپر کی کٹیگری کے اندر آ سکتا ہے وہ پاپر اپنے آپ کو عدالت سے ڈیکلیر کروانے کے لئے اجازت دے سکتا ہے وہ درخواست دے سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ٹو رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو یہ کہتا ہے کہ کانٹنٹ کانٹنٹس آپ اپلیکیشن اب اس لیے یہ ہے کہ درخواست کے اندر آپ نے لکھنا کیا ہے اس کے اندر کیا کانٹنٹس کیا ہوں گے تو جو شخص عدالت سے پاپر سوٹ عدالت کے اندر دائر کرنا چاہے تو پہلے وہ عدالت سے درخواست دے گا اور درخواست دے کر عدالت سے اجازت دے گا کہ عدالت اس کو پاپر ڈیکلیئر کریں اور اس کا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی جائیں اور جب وہ پاپر ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں تو عدالت اس کی کوٹ فیس ماپ کر دیتی ہے اور وہ کوٹ فیس جو ہے پھر پرصبائی کمہ جمع کرواتی ہے تو آگے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب اس کی کانٹنٹس کیا ہیں کہ پاپر شخص جب بھی درخواست دے گا پرمیشن کے لیے کہ عدالت اس کو پرمیٹ کرے کہ تاکہ میں پاپر سوٹ جو ہے عدالت کے اندر دائر کروں تو وہ اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر وہ جو ہے اپنے جو مقدمہ ہیں اس کے مطالق آپ نے تو اس نے تھوڑی بہت ڈیٹیل دینی ہے بریف اینڈ برویٹ مختصر انداز کے اندر اور اس نے اس کے علاوہ جو سبجیکٹ آپ دی سوٹ ہے یا پروپرٹین کوئسن ہے اس کی جو یا دیگر پروپرٹیز اس کے ٹوٹل جو پروپرٹی ہے منکولہ یا غیر منکولہ اس کی جو وہ ڈیٹیل ہے تھوڑی بہت اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر وہ دینی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مارکٹ ویلیو کو ڈیٹرمنیشن کرنی ہے اس کے ساتھ اس کی مارکٹ ویلیو کا گشوارہ بنا کر دینا ہے اور اس کے اوپر ایفیڈیوٹ کے اوپر وہ یہ درخواست دے گا اور اس کے اوپر جو پلیڈنگ یا دعوی جو اس کا ہوگا یا درخواست کے ساتھ جو لے گائے گا وہ اس کو پیریفائی کرے گا اور اس کے دعوی کے اوپر دستخط کرے گا درخواست کے اوپر بھی دستخط کرے گا وہ پلیڈنگ یا درخواست جو ہے اس کے اوپر دستخط کرے گا اس کی بینیفی کے اوپر وہ اس کو تصدیق کرے گا جس طرح عام آلات کے اندر مقدمے کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح کی ایک درخواست کے اندر وہ کانٹینٹس ڈال کے وہ گشوارہ لگا کے اپنی پراپرٹی ایدر موویبل اور ایموویبل وہ اس کا گشوارہ بنا کر عدالت کی درخواست کے اندر وہ لگائے گا اور عدالت کے اندر وہ دائر کر دے گا درخواست اس کے بعد آ جاتا ہے رول تری رول تری میں یہ ہے کہ جب اس نے درخواست عدالت کے اندر دائر کرے دی تو عدالت اس کی اوپر ایک ڈیٹ ٹیکس کرے گی اور عدالت پھر اس شخص کو جو عدالت سے اجازت چاہتا ہے کہ اس کو پاپر ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کو پاپر کے حیثیت سے دعویٰ داخل عدالت کرنے کی اجازت جی جائے تو بعد جس دن وہ اس کی تاریخ فکس ہوگی عدالت اس کو کہے گی کہ وہ اپنی درخواست جو ہے وہ عدالت کے اندر اچھا اس میں وہ بعد میں آئے گی بات لیکن اس سے پہلے یہ ہوگا کہ پریزنٹیشن اف اپلیکیشن جو ہے یہ رول تری جو ہے یہ پریزنٹیشن اپ اپلیکیشن ہے اب پریزنٹیشن اپ اپلیکیشن میں یہ ہے کہ بعض اوقات پاپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرنے کے لئے کوئی مرد بھی درخواست دے سکتا ہے یا کوئی عورت بھی دے سکتی ہے اگر کوئی مرد جو ہے وہ بیماری کے وجہ سے حضرت دارت نہیں ہو سکتا یا کوئی عورت جو ہے وہ سی پی سی کے تحت ایکزیمٹرڈ ہے ایک سو باتیس کے تحت یا وہ خود پیش نہیں ہو سکتی یا کوئی بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود پیش نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اپنے مختیار کے ذریعے یہ درخواست جو ہے جو رول ٹو کے تحت کنٹینٹ جو ڈالیں گے اور جو رول ٹری کے تحت جو اپلیکیشن کے اندر جو بندہ آتا ہو تو وہ اپنی درخواست بدریاں مختیار پیش کرے گا اور مختیار جو ہے پھر وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس کے حالات سے پورا واقف ہو مقدمے کی نویت سے واقف ہو اور جو وہ میٹیریل قویسچن اس کے اندر جو رائز ہوں گے ان کے جواب دے سکتا ہو پھر وہ شخص اس کا درخواست وہ بھی دے سکتا ہے یعنی اس شخص کے جو پاپر بننا چاہتا ہو ادالت سے زیادت مانگ رہا ہو اگر وہ خود نہیں آ سکتا تو کوئی عورت ہے یا کوئی لاچار مرد ہے تو وہ رول ٹری کے سید وہ کسی تیسرے بندے یا مختیار کے ذریعے بھی ادالت کے اندر درخواست بیج سکتے ہیں رول نمبر چار رول نمبر چار کہتا ہے اگزامینیشن اپ اپلیکان جو میں نے بھی تھوڑی پہلے بات کی تھی تو جب اس کے بندے کی درخواست یا معذور بندے کی درخواست یا کسی عورت کے درخواست عدالت کے اندر آ جائے گی تو رول فور کے تک اس عدالت اس کا اپلیکان کو اگزامن کرے گی یعنی اگزامینیشن اپ اپلیکان جو ہے وہ رول فور ڈیل کرتا ہے تو عدالت اس کی جو درخواست ہوگی سائل کی جو پاپر بننا چاہتا ہو عدالت سے اجازت مانگ رہا ہو یا مدہی ہو تو اس کی درخواست کے بارے میں اس شخص کے اسالتاً اس کو کہے گی کہ آپ عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤ اور آ کر ہمارے جو قویسٹن ہیں ان کا جواب دو تو پھر جب وہ عدالت کے اندر وہ اپلیکان جو جائے گا تو پھر وہ عدالت جو بھی اس سے قویسٹن پوچھے گی اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا اگر عدالت اس کی بات سے کسی بات کس کی اوپر سے وہ سیکس فائیڈ نہیں ہوتی ہے یا عدالت جو ہے مدہی کو بھی دیکھنا چاہتی ہے تو پھر عدالت یا مزید اس کو گہرائی کے اندر کچھ ڈیٹیل چاہیے تو عدالت جو ہے مدہی جو ہے جو بیمار ہے یا فردان نشین عورت ہے جو مختار کے ذریعے جس نے عدالت کے اندر دخواست دی یا یہ جو بندہ صحیح ہے اس کی اگر مزید عدالت انکوائری کرنا چاہے تو اس کے لئے پھر کمیشن بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائیڈ رول فائیڈ کیا کہتا ہے رول فائیڈ کہتا ہے ریجیکشن اپ اپلیکیشن اب اس کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے عدالتوں کو اختیار دیا ہے کہ اگر رول فائیڈ کے تحت کوئی اگر وہ درپاس جو آپ کے پاس آتی ہے کوئی شخص دیتا ہے پاپر ڈیکلئے کرنے کے لئے کہ اس کو منظوری دی جائے کہ وہ بینگ اپ پاپر کو اپنا سوٹ جو ہے عدالت کے اندر پیش کرے اگر رول پانچ کی کسی کٹیگری کے اندر آتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے سی پی سی آرڈر تھارٹی تری رول فائیڈ کے تحت کہ اس کی اپلیکیشن کو جو اس نے عدالت میں کے اندر دی ہے اس کو خارج کر سکتی ہے تو یا اس کو اجازت نہیں دے سکتی اس میں پہلی یہ بات ہے کہ اگر وہ جو اپلیکیشن ہے وہ حسب زابطہ طور پر نہیں دی گئی یعنی اس کے اندر رول ٹو کے تحت جو کانٹینٹس یا جو چیزیں یا دستاویزات لگانی اس نے نہیں لگائی یا رول ٹین کے تحت یعنی اس نے مختیار رامہ نہیں لگایا تو عدالت جو ہے اس درخواست کو پھر خارج کر سکتی ہے اور اس کو پھر اجازت پاپر بننے کی نہیں دے سکتی یا یہ جو شخص درخواست دیتا ہے پاپر ڈیکلیر کرنے کے لئے عدالت سے اجازت کی تو دعویٰ دائر کرنے سے تقریباً دو مہینے پہلے اگر وہ اپنی جائداد جو ہے عدالت سے دھوکت کرتے ہوئے یا اس کو عدالت سے سیکرٹلی یا پوشیدہ طور پر وہ فروز کر دیتا ہے سوٹ پروپرٹی تو پھر عدالت اس کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر سکتی ہے یا اس کی اجازت پاپر بننے کی نہیں دے سکتی تو یا اس کے بعد تیسری چیزی ہے کہ جہاں جو اپلیکانٹ ہے جو عدالت کو کہتا ہے جی کہ مجھے پاپر ڈیکلیر کیا جائے اور وہ شخص پاپر ڈیکلیر نہ ہو سکتا ہو یا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں جو شخص اپلیکیشن دیتا ہے مجھے پاپر ڈیکلیر کیا جائے اور وہ جو ایلیگیشن اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر اٹھائی ہیں تو اس سے وہ پاپر ڈیکلیر نہ ہوتا ہو یا جو اس نے اپنی اپلیکیشن کے اندر جو کاز اپیکشن اگینس تھی پارٹی اس نے لکھا ہے اس سے کوئی بنائے دعویٰ پیدا نہ ہوتی ہو تو درخواست کو خارج کر سکتی ہے یا اس بندے نے جس نے اپنے آپ کو پاپر ڈیکلیر کرنے کے لیے درخواست گزاری اور جو ارازی تھی یا جو سبجیک میٹر تھا ایڈر موویبل یا ایموویبل وہ اس سبجیک میٹر کا پراپرٹی کا یا ارازی کا وہ کسی تیسری بندے کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو اس صورت میں وہ شخص کی درخواست ہوتی ہے پاپر ڈیکلیر کرنے کی یا اجازت دینے کے بطور پاپر غصورت دائر کرنا چاہتا ہے تو دعویٰت وہ خارج کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیکس رول سیکس کہتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ عدالت جو ہے اگر وہ اس طرح کی درخواست چار کے تحت وہ آ جاتی ہے اور کمیشن بھی اس کا مقرر ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس بندے کے درخواست رول فائیو کے تحت نہیں آتی ہے یعنی کہ وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی تو پھر عدالت کے اندر وہ عدالت جو ہے ایک تاریخ مقرر کرے گی اور اپلیکانٹ کو کہے گی کہ آپ اپنے ریکارڈ کی ساتھ اور اپنے وٹنس کے ساتھ عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤ اور اگر عدالت سمجھے کہ اس کے اندر کوئی دیگر جس پارٹی کسی پارٹی کو اس کے جو مخالف فریق ہیں اس کو بھی عدالت طلب کر رہے گی اور گورمنٹ کا جو پلیڈر ہے جو گورمنٹ کی طرف سے اس کو بھی عدالت طلب کر لی اور ان کو کہے گے کہ آپ فلان تاریخ و صبح آٹھ پہ جو فلان عدالت کے اندر حاضر ہو جائیں اپنے اپنے ریسپیکٹیف ریکارڈ کی ساتھ اور اپنے ریسپیکٹیف ایویڈنس کے ساتھ تو سب سے پہلے جو وہ اپلیکانٹ ہوگا وہ اپنے آپ کو پاپر ڈیکلیر کرنے کے لیے ایویڈنس گزارے گا اور اپنے آپ کو عدالت کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ پاپر ہے اس کے بعد گورمنٹ کا جو پلیڈر ہے تو وہ اپنی جو شہادت ہے وہ ریکارڈ کروائے گا پرو اینڈ کانٹرہ جو بھی اس کے پاس انفرمیشن ہوگی وہ عدالت کے اندر لے کر آئے گا اور کوئی کوائیت جو گورمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں سبائی گورمنٹ نے اس مقصد کے لیے وہ لے کر آئے گا یا جو دیگر جو اس کے پاس لاز اویلیبل ہیں اس اپلیکیشن کے مطالق وہ اس کے مطابق اپنی ایویڈنس ڈاکمنٹری اور جو بھی ہے وہ گزارے گا اس کے بعد جو اس کے مخالف پارٹی ہوگی جو درپاس دہندہ ہے جو اپنے آپ کو پاپر ڈیکلیئر کروانا چاہتا ہے عدالت سے اجازت مانگ رہا ہے تو اس کی جو مخالف پارٹی ہے جو مقدمے کے اندر سبجیکٹ میٹر کے اندر جن کے خلاف اس کو بنائے دعوی حاصل ہوئی ہے اور وہ لوگ اپنی شہادت اپنا ریکارڈ پیش کریں گے اور اس بندے کا جو یہ کہتا ہے جی کہ مجھے پاپر ڈیکلیئر کہہ جائے اور اس کو عدالت کے اندر اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ یا اپنی ڈاکو آرل ایویڈنس کے ساتھ اگر اس کو عدالت کے اندر وہ ڈسپروف کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنی شہادت پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمن رول سیمن ہے پروسیجر اف ہیرنگ اس میں یہ ہے کہ عدالت برائے سماعت درخواست ایک دن مقرر کرے گی جہاں گوہان کی شہادت تحریر کرے گی فریقین کو سنے گی اگر کوئی سوال جواب ہوتا ہے تو عدالت وہ پوچھے گی اور اس کے بعد عدالت یا تو اپلیکیشن کو الاؤ کر دے گی اس بندے کو پرمیشن گرانٹ کر دے گی اور بعد یہ جتنے بھی شاتیں ہیں یہ دیکھنے کے بعد سننے کے بعد ریکارڈ کرنے کے بعد فریقین کے آرگومنٹ سننے کے بعد رول سیمن کے تحت تو پھر عدالت اگر اس کے اندر سمجھتی ہے کہ یہ بندہ یہ پاپر ہے غریب ہے پھر اس کی درخواست کو علاو کر دیتی ہے اگر عدالت سمجھے کہ یہ بندہ عدالت کے اندر جھوٹ فریڈ کر رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں اور یہ بندہ اس کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اور یہ بندہ یہ پاپر جو رول وان کی کٹیگری کے اندر نہیں اترتا یا فال نہیں کرتا جو اس کے اندر ایکسپلینیشن دے گی ہے اس کی تعریف کے اندر نہیں آتا تو عدالت اس کی اپلیکیشن کو ریفیوز بھی کر سکتے ریائٹ کر سکتے یہ خارج کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ایٹ رول ایٹ ہے کہ پروسیجر اپلیکیشن ایڈمیٹ ہے جب رول سیون کے تحت عدالت کسی پاپر کی درخواست ایڈمیٹ کر رہی تھی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ رول ایٹ بتاتا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب عدالت کسی درخواست کو منظور کر رہی تھی ہے تو اس کو اپنے پاس جو اس کا ریجسٹر ہوتا ہے عدالت کے پاس ریجسٹر اندراج جو مہرر کے پاس پڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی جتنے کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا اس کے اندر درج کر لیتی ہے اور اس کے مقدمہ جو ہوتا ہے یا درخواست جو ہوتی ہے اس کے اندر اگرچہ انہیں مقدمے کی طرح پر وہ درخواست لکھی جاتی ہے تو اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے اور عدالت جو ہے پھر اس درخواست کو دعوے کا درجہ دے کر دے دیتی ہے اور اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مقدمہ ہے یہ سوٹ ہے اور یہ مقدمہ یہ دعویٰ دائر ہو چکا اور جس طرح باقی عامالات کے اندر دیگر دعوے چلتے ہیں اس طرح اس کے بعد یہ مقدمہ بھی اسی طرح عدالت کے اندر چلے گا اسی کی طرح اس کے اندر پروسیڈنگ ہوگی باقی جتنے بھی عمور ہوں گے اسی طرح ہوں گے اور اس میں اس مقدمہ میں پاپر شخص جو ہے اس کو صرف اتنا ریلیف حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو کوٹ فیس ہوتی ہے اس کی وہ کوٹ فیس جو ہے وہ ماف ہو جاتی ہے اور باقی جو دیگر سمن کے اوپر جو خراجات آتے ہیں دیگر جو پروسیڈر کے اوپر جو خرچات آتے ہیں وہ اس شخص کو ادار کرنا پڑیں گے اور اس شخص کی جو کوٹ فیس ہوتی ہے وہ اگر اگر ادالت چاہے تو پھر وہ جو ہے مطلقہ کوٹ فیس جو ہے وہ صباح اکومت کو اس مقصد کے لیے کہہ سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائن رول نائن ہے کہ ڈس پاپرنگ ڈس پاپرنگ مطلب کہ کسی بندے کو جو اس نے عدالت نے اس بندے کو درجہ دیئے بینگ اپ پاپر کہ یہ تم رول آرکیٹ اس کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا اس کو پاپر بنا لیا اب وہ پاپر بن گیا عدالت کی نظر کے اندر آ گیا اس کا مقدمہ عدالت کے اندر آ کے دائر ہو گیا اب اس کو رول نائن جو ہے اگر وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ رول نائن کے تحت اس کو ڈس پاپر کر دے تو یہ رول نائن جو ہے یہ ڈس پاپرنگ کے اوپر ہے اب اس میں یہ ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ یا گورنمنٹ کپ لیڈر اس شخص کو اس شخص کے دعویٰ اس شخص جس کو عدالت نے پاپر ڈیکلیئر کر دیا اور اس کا دعویٰ درج ہو گیا جس نے جس جس کو عدالت نے پاپر ڈیکلیئر کر دیا یا تو اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کی جو اپلیکیشن کی وجہ سے تو اس آرڈر کے خلاف اگر سات دن کے اندر اندر وہ فیصلے کے خلاف اگر وہ درخواست دے دیتا ہے تو پھر عدالت یہ ہے اس کو ڈس پاپر کر دے گی اس کا نوٹس جاری کر دی اس کو ڈس پاپر کرنے کے لئے اس کے بعد دوسری بات اگر وہ جو بندہ جس کو عدالت نے پاپر ڈیکلیئر کیا ہے وہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے عدالت میں اپنے طرز عمل کی وجہ سے عدالت کو وہ یقین دلانے میں ناکام ہو جائے کہ وہ پاپر ہے تو عدالت تو اس کو ڈس پاپر کر سکتی ہے اگر وہ بندہ پیروی مقدمہ نہیں کرتا اور اس کا مقدمہ جو ہے عدال پیروی کے بنا پر خارج ہونے کا مقان ہے تو عدالت اس کا مقدمہ خارج کر دے گی اور اس کو کوٹفیز داخل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اگر اس کے کھانے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے عدالت یہ محسوس کرے کہ یہ بندہ پاپر نہیں رہا تو اس کو ڈس پاپر کر سکتی ہے اگر وہ بندہ اپنے جو سابجک میٹر ہے جو سوٹ پروپرٹی ہے اس کا کسی تیسری بندے کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے تو عدالت اس کو ڈس پاپر ڈیکلئے کر سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین کیا کہتا ہے رول ٹین کہتا ہے کاسٹ ویر پاپر سکسید یعنی کہ رول ٹین کے تحت اگر جو مقدمے کے اوپر جو اخراجات آتی ہیں تو اس کی متعلق کیا چیز یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ رول ٹین جو ہے وہ جو ڈیکلئے کرتا ہے کہ کاسٹ ویر پاپر سکسید یعنی کہ جو پاپر جس کو عدالت ڈیکلئے کر دیتی ہے یا وہ جیت جاتا ہے اپنے اندلخواست کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کو عدالت پاپر ڈیکلئے کر دیتی ہے اس کو غریب ڈیکلئے کر دیتی ہے تو عدالت کورٹ فیس کا صاحب کتاب لگائے گی اور پھر صبحی حکومت اس کی فیس برداشت کرے گی یا وہ شخص اس شخص سے عدالت فیس فصول کرے گی جس کو عدالت حکم صادر کرے گی یا جو بندہ کورٹ فیس ادا کرنے کا ریسپانسبل ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین یہ ہے کہ پروسیجر ویر پاپر فیل یعنی کہ جس کو عدالت جس کی درخواست خارج کر دیتی ہے تو اس کے اندر پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ جو پاپر شخص ہوتا ہے اس کے مقدمے سے متعلق تو اس میں یہ ہے کہ اگر پاپر شخص یہ مقدمہ ہار جاتا ہے تو عدالت جو ہے کوپ لینٹیف جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو حکم صادر کرتی ہے کہ آپ یہ جو کورٹ فیس اے یہ عدالت کے اندر داخل کرو اور یا دوسری بات اس میں یہ آ جاتی کہ جہاں پاپر شخص مقدمہ ہار جائے یا وہ اپنے مقدمے سے دسپردار ہو جائے یا اس کا مقدمہ عدد پیروی کے اوپر خارج ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی وجوات ہوں جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں یعنی کہ اگر وہ سمن کی تعمیل درست طریقے پر نہ ہو اور وہ وہ ڈیفینڈن ہے وہ کو ان کا نشاندہ ہی نہ ہو سکتی ہو یا وہ پوسٹل چارجز وہ عدالت کے اندر جمع نہیں کرواتا یا سمن کا خرچہ عدالت کے اندر داخل نہیں کرواتا یا مدحی حاضر عدالت نو یا جب مقدمہ پرائیس مات پکارا جائے اور وہ جو اوریجنل جو پلینٹیف ہے جو جس کو عدالت نے وہ پاپر ڈیکلیئر کیا ہے تو اور وہ حاضر عدالت نہیں ہوتا اور وہ فیل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یعنی کہ جب جو بندہ کسی بھی صورت پر اگر وہ عدالت اس کو پاپر ڈیکلیئر کرنے سے انکار کر دیتی ہے یا اس کی درخواست خارج کر دیتی ہے یا گیارہ کے تحت کسی بھی کیٹیگری کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی کوٹ فیس جو ہے وہ کو پلینٹیف جو ہوگا وہ عدالت کے اندر داخل کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیارہ اے گیارہ اے کہتا ہے کہ پروسیجر ویر پاپر سوٹ ابیٹ یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی پاپر شک جس کو عدالت نے پاپر ڈیکلیئر کر دیا اور وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ لے کے آ گیا اور مقدمے کی کسی سطح پہ وہ پاپر شخص فوت ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کا مقدمہ ابیٹ ہو گیا تو پھر اگر پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی جو کوٹ فیس ہوگی یا پھر اگر کو پلینٹر بھی فوت ہو گیا اور مقدمہ بھی ساکت ہو گیا پیٹ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں صبایہ کمہ جو ہے وہ کوٹ فیس داخل عدالت کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول بارہ رول بارہ میں یہ ہے کہ پروینشل گورنمنٹ می اپلائی پارٹ پیمنٹ آف کورٹ فیس اب رول بارہ کے تحت یہ جو صبایہ حکومت ہے وہ کسی بھی عدالت کے اندر درخواست دے کر عدالت سے حکم اجازت دے سکتی ہے کہ صبایہ حکومت کو عدالت اجازت دی جائے کہ وہ کورٹ فیس جو ہے وہ داخل عدالت کرے تو پھر عدالت جو ہے حکم اپنا صادر کر دیتی ہے اور صبایہ گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹ فیس داخل عدالت کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹین رول تھرٹین کے اندر یہ ہے اس میں مزید الیوریٹ کر دیتا ہوں رول تھرٹین کہ پروسیجر پروفنشل گورنمنٹ تو بی ڈھیمڈ ایس پارٹین اس میں یہ رول تھرٹین میں نے کہا ہے کہ صبایہ حکومت کو پارٹی تصور کیا جائے گا اب یہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے رول تھرٹین کے اندر کہ تمام معاملات جو صبایہ حکومت یا فریقین مقدمہ کے عدالت کے سامنے اٹھیں گے یعنی رول ٹین کے تحت اگر اس بندے کو پاپر ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے یا رول گیرہ کے تحت اس کا جو پاپریزم ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا بارہ کے تحت وہ گیرہ اے کے تحت اس کا مقدمہ ابیٹ ہو جاتا ہے اور بارہ کے تحت حکومت اگر وہ اپلائی کرتی ہے تو یہی سمجھا جائے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں یہ فریقین کی درمیان ہیں آپس میں جس طرح یہ رول ٹھارٹی سیون جو ہے اس کے اندر کوئی قویسٹن آرائز ہوتا ہے تو پھر عدالت کا ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہوتی ہے تو پھر یہ اس کی رسپانسبلیٹی ہوتی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں یا قویسٹن کے اوپر آرائز ہوتی ہیں ان کو وہ سیٹل کرے تو اس رول ٹھارٹین کے تحت عدالت جو ہے پھر اس طرح کا جو بھی قویسٹن آرائز ہوگا وہ پھر اس معاملے کو دیکھے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹھارٹین رول ٹھارٹین کہتا ہے کہ ریکاوری اماؤنٹ آف کورٹ فیس اب یہ کورٹ فیس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو کیسے ریکاور کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کسی شخص کو عدالت نے رول ٹین کے تحت پاپر ڈیکلئر کر دیا ہو یا رول گیارہ کے تحت اس سے اس کی درپاد جو پاپر ڈیکلئر کرنے کی وہ خارج کر دی ہو یا اس کو پاپر ڈیکلئر نہ کیا ہو یا رول گیارہ کے تحت گیارہ اے کے تحت اس شخص کا جو مقدمہ ہے اس کے فوت ہونے کی وجہ سے ابیٹ ہو جائے تو عدالت اپنے فیصلے اور ڈیکری کی ایک نکل جو ہے پھر وہ متعلقہ جو ریونی اکورٹ ہوتی ہے اس کی جو کولیکٹر ہوتا ہے اس کو بھیجے گی اور وہ شخص ریونی کولیکٹر جو ہوگا پھر وہ اس مقدمے کے اندر جو پراپر شخص ہوگا اس سے کورٹ فیس جو ہے وہ ریکاور کر کے وہ کوئی بھی موڈ اختیار کر سکتا ہے جو وہ اس کے پاس قانون کی نظر میں اس کو حاصل ہوگا اس کو بروے کار لاتے ہوئے وہ یہ کورٹ فیس ریکاور کر کے پھر عدالت کے اندر جمع کروائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فیفٹین رول فیفٹین یہ ہے کہ رفیوزل ٹو الاؤ اپلیکیشن اب اس میں پندرہ میں انہوں نے ایک بڑی زبردار سو ٹیکنیکل سی بات کی ہے سی پی سی بنانے والوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ پاپر ہونے کی حیثیت سے عدالت کے اندر آ کر درخواست گزارتا ہے اور عدالت جو ہے اس کے دیو پروسیڈنگ کے بعد اگر یہ سمجھے کہ یہ اس شخص پاپر ڈیکلیئر کرنے کے قابل نہیں ہے اس شخص کو غریب ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا یا پاپر ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا یہ بندہ صاحب سروت ہے تو اس کا جو درخواست ہے یا درخواست نمہ مقدمہ ہے پاپر کا تو وہ عدالت اگر اس کو خارج کر دے دیئے تو پھر وہی شخص دوبارہ اسی نیچر کی درخواست عدالت کے اندر دوبارہ پاپر ڈیکلیئر کرنے کے لیے نہیں لا سکتا اسی گراؤنسی اوپر لیکن انہوں نے ایک تھوڑی سی انہوں نے سوری سی لیکشنشن بھی دیئے اور شرط بھی ریائیت کیے مگر اس میں انہوں نے شرط جیائیت کیے کہ اگر وہ صبائی حکومت اور فریق کے مخالب ان دونوں کا اگر وہ پاپر شخص اگر خرچہ جو درخواست کی اوپر آئے گا جب وہ دوبارہ درخواست دے گا اور اس کی اوپر وہ آنے کا چانس ہوتا ہے اور وہ بھی گا اور اس کے اندر ہوتا بھی ہے تو وہ اگر وہ ایڈوانس میں اگر وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے یا عدالت کو سیٹسپائٹ کر دیتا ہے کہ وہ خرچہ داخل کرے گا اور یا کوئی سپورٹی داخل کر دیتا ہے تو پھر عدالت اس کو اس طرح کی اپلیکیشن لانے کی اجازت دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سکسٹین رول سکسٹین یہ کہتا ہے کاسٹ کاسٹ کی بات کرتا ہے جو درخواست جو ہوتا ہے جو بندہ کوئی بھی درخواست دیتا ہے اپنا اجازت کے لیے کہ اس کو پاپٹ ڈیکلیئر کیا جائے اور اس درخواست کے اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ اخراجات جو ہوتے ہیں در حقیقت ان کو عدالت مقدمے کے اوپر اٹھنے والے اخراجات ہی سمجھتی ہے اور جب وہ ڈگری سادر کرے گی تو اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ شل پے دی کاشٹ آتی سوٹ اور میں سمجھتا ہوں دوستو تو میرا آج کا ٹاپٹک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور آپ سمجھتے ہیں جو بات مجھے نہ کہنا چاہیی تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیی تھی نہ کہہ سکا یا آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسن نہیں ہے تو اس با بتا مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کی آنے تک اجازت نہیں اللہ حافظ